میں آج تحصیل دفتر کے باہر پٹن قصبہ سے وابستہ متعدل لوگوں نے احتجاج کیا ہے مظاہرین کا کہنا تھا کہ پٹن قصبہ میں مختلف علاقوں کے لیے نئے لمبردار اور چوکیدار کی نام صدگیوں کے لیے جو تحصیل دفتر پٹن سے نوٹفیکشن نکالی گئی تھی اس میں وقت بہت ہی کم دیا گیا تھا یہی وجہ ہے کہ کم وقت میں زیادہ لوگ درخواست جمع نہیں کر سکے مظاہرین کا کہنا تھا کہ لمبردار اور چوکیدار کی نام صدگی کے لیے اپنا نام درج کرانے میں بہت سارے لوگ پیچھے رہ گئے ہیں چونکہ وقت ہی ختم ہو گیا انہوں نے اس سلسلے میں زلہ ترخیاتی کمیشنر بارہ ملہ سے اس کی تاریخ میں مزید وسط دینے کی اپیل کی ہے تاکہ نئے نوجوان کو بھی عہدے میں بحالی کا موقع میں سکے ہم ماری پورا اگل رپٹن سے آئے ہیں تو یہاں پر جو نمبرداری اور چوکیداری کے لیے جو فارم نکلے ہیں تو ہمیں کسی نے اطلاع ہی نہیں دی تو کل شام کو میں نے سنا جو انہوں نے نوٹس بیجی تھی پانچوں اور سرپانچوں کے ساتھ وہ ہمارے گاؤں میں وہ پونچ ہی نہیں تو کل شام کو جب میں نے سنا جب میں یہاں پر اپنے ڈاکومنٹس لے کر آیا تو یہاں سے میں سنتا ہوں تحصلدار نے خود بتایا کس کا ڈیٹ نکل چکا ہے تو ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے اگر ہم بات کریں گے پرانے مقدموں کے بارے جو چوکیدار سے وہاں پر وہاں پر ڈائناسٹک راج ہے تو اس کا باپ ہوتا تھا اس کے بیت اس کا بیٹا ہو جاتا تھا تو ہم نے کوشش کی تھی ہم یہاں پر فارم بائیں کیونکہ ہمیں ہائیلی کالی فارڈ ہیں کسی نے ایم اے کیا ہے بیٹ میں خود ایک میں نے ایم اے بیٹ کیا ہے تو یہاں پر فارم بنے کے لیے جب میں آیا تو یہاں سے تحصل دار بور رہا ہے اس کا ڈیٹ نکل چکا ہے مجھے پتہ ہی نہیں انہیں نے کب نوٹس نکالی اور کب ختم کی تو میں ایل جی سے گزارش کرتا ہوں یا ہماری جو ڈی سی صاحب آہے ڈاکٹر سیرش آزگر تو ان سے میں گزارش کرتا ہوں اس کا ڈیٹ ایکسٹنٹ کیا جائے تو ہم بھی اس کے لیے اپلے کر پائیں باقی شکریہ تحصل پٹن سے وابستہ ہے ہم جتنے بھی لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں ہم کو ایک بہت بڑی پریشانی ہو گئی ہے کہ جو بھی ڈیٹ جو گاؤں کے ہیڈ ہوتے ہیں اور چوکی در ہوتے ہیں ان کے لیے جو فارمز نکل کے آئے ہوئے تھے ہم تحصل پٹن سے اس اس ٹائم میں ایک مسیج دینا چاہتے ہیں ڈیوزنل کمیشنر بارمولا کو کہ خالی ایک دن کا ڈیٹ اس میں انہوں نے رکھا تھا کہ تین تاریخ کو انہوں نے پوسٹر لگائے تھے وہ بھی رات کے ٹائم میں لگائے ہوئے تھے لیکن جب صبح صبح کے ٹائم لوگوں نے دیکھا تو وہ اپنے فارمز لے کے پہنچے ادھر اپنا پٹن تحصیل میں لیکن ادھر جو ایس ڈی ایم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تحصیل دار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہ بس یہ فارم ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے لیے ڈیٹ رکھا تھا کیا یہ بس ایک دن رکھنا ہوتا ہے ڈیٹ یہی ایک دن رکھنا ہوتا ہے اس کے لیے ڈیسٹک بارم اللہ سے یہی گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں ڈیٹ ایکسٹنٹ کیا جائے تاکہ لوگ اپنے فارمز جو ہے بر سکیں گے سر میرا بھی یہی کہنا ہے کہ جو تحصیل دار اور تحصیل دار صاحب نے یہ نوٹس نکالا تھا اس کی کوئی انفارمیشن نہیں ہے لوگوں کے پاس کہ کب فارم برنے ہیں کب کیا ہے لاجر کیا ہے یہ کسی کو معلوم نہیں ہے سر اب کیا آپ چاہتے ہیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کا کچھ دن اور بڑھائیں اس کے لیے